اللہنسلسل الرحمن صلی اللہ وسلم علی سید نامولونا محمد ل اللہ رب العالمين وَلَا قِبَاتُ لِلْمُتَقِينُ萬سلَّاتِ vanemeして اجمعین فَytyغلَ لَيُنَ الشَّيْطَابِ الرَّجِيمِ بِεْسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّهِمُ يَا أَيُّنَ نَاذْي يَ youtuber الحمدcht bárbar اےً چاہرح ایک دفعہ کھم بند کر کے حضور دے روزے تا تصور لے کہ اپنی اپنی محبت نظرہ بلند آمد نہ پڑھ لوں سلاة حضرات محترم اللہ پاک دی حمد و سنا اور نبی پاک علیہ السلام دی مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرہ نہ پیش کرنے تو دعا اللہ تعالیٰ میری تو آٹھی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و مذور فرمائے آل خانہ نے جناب محمد محترم جناب محمد شباہ صاحب اور دیگر دوستانے میری جو رکے محفل پاک دے امام انتظام کی تا اللہ پاک صاحب دی کعوشہ اپنی بارگاہ قبول و مذور فرمائے محفل انشاءاللہ جاری و ساری روے گی دوستانے محفل دے اند تک آگے رہنا ہے میں نے کافی نماز پڑھا کے ڈیڑھ گھنٹا ریسٹ کر کے یعنی کہ پڑھ کے بیٹھ کے پھر آگے رویاں اس خیال نال کے ماشاءاللہ پروگرام مینڈ ہو جکے ہوگے گا جا کے عزیل و عالی کوشکیتی کرو پروگرام نماز تو فارغبہ شروع کر کے تاکہ صبح جوڑی اٹھ کے فجر دی نماز بھی اللہ پڑھنی تلفیق عطا فرمائے تو ماشاءاللہ دہ پونا کے انڈے دہ ٹیم میرے کو لائے میں نوٹ کر لیا ہے اللہ نے چاہت انشاءاللہ اندے وچھ اپنا پیش کر دیاں گا عزیل اللہ پاک قبول و مذہر فرمائے آیتہ موضوع نبی پاک علیہ السلام دی محبت حضور پاک دی تعظیم حضور دے شکر دی گالہ ہو جائیں گے سارے آکھن سبحان اللہ قرآن پاک دے آیت تو آغاز کرنے ہیں اللہ تعالی نے انشاءاللہ انشاءاللہ یا ایوہ اللہ دین آمن اے ایمان والیو لا ترفہو اسواتکم فوق سوت النبی اپنی آوازاں حضور دی آواز تو اچی نہ کرو ایتہ کریمہ نازل ہوئی کس موقع دے نازل ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسے عظیم سے آپی نبی پاک علیہ السلام دے پیارے بھی تے معبوب بھی تے یار بھی تے غلام بھی تے حضور دے وزیر بھی آپ اسے گفتگو فرما رہے ہیں گفتگو کر دیا کر دیا نبی پاک علیہ السلام دی محفلج آوازاں اچھیاں ہو گئی ہیں اللہ کے بڑی ہیں شانہ والے نے بڑی ہیں عظمتان والے نے اللہ پاک نے فورا جبریل مبیجیا یا ایوہ اللہ دین آمنو لا ترفہو اسواتکم فوق صوت النبی ایمان والے ہو تو آڑیاں آوازاں حضور دی آواز تو اچھی ہونیاں نہیں چاہی دیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِنِ اور حضور نو ایمیں نہ بلاو جو میں عام یانا طریقے نہ لے دوسرے نو بلان دے ہو جی انتہ بتا عمالو تم لا تاشرون تو آڑے عمل زائی ہو جاں انگیت انو پتا بھی نہیں لگن اے حضور دی بارگاہ ہے سارے آکھو نا سبحان اللہ اے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ ہے اللہ نے فرمایا اتھ اچھی بولنا جو میں ایک دوسرے نو عام یانا طریقے نہ لے بلان دے جی اے میں حضور نو بلانا بھی ابو بکر صدیق تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تو بعد ایستہ بولنا شروع کر دیتا انہ کو ایستہ حضور دی میں فلج بول دے سن کے بعض دفعہ پچھنا پہندہ سی یارے گار مو تے حضرت عمر فاروق نے کہ تُسا کی فرما رہے ہیں حولی حولی جو تو بولے نا ایستہ ایستہ بولے اللہ انہوں اے بھی ادا بڑی پساند آئی اللہ پاک نے قرآن جو فرمایا اِنَّ اللَّذِينَ يَغُدُّونَا سَوَاتَهُمْ اِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بے شک او لوگ جیڑے اللہ دی رسول دی بارگاچ اپنی آوازاں پست رکھ دینے اولائک اللہ دی نامتان اللہ قلوبہم لی تقویٰ اللہ نے ایسے لوگان دے دلانوں تقویٰ واسطے چون لیے جیڑے میرے معبوب دے درد آدب کر دینے میرے رسول دے درد آدب کر دینے اللہ پاک نے فرمایا اُنَّمَازَ بَقْشِ شبیئتِ عجرِ عزیم حضور دے ایک سیابیسنر ناستی ثابت بن قیس تِو جو دعایت نازل ہوگی نا تک کار ایک کوو نے بیٹھ گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ ثابت دی کوئی خبر لیاوئے دے ایک سیابی ner کے بھی آنا گئے تِس آبت بن قیس نے جا کے پوچھے ابھی تو حضور تی محفل جنیس بے آنا عوضور تی نوی یاد فرمان دے لے ہاں جی ایک کسی خوش نسیبی میں جدو عدیث پڑھ دا ہونا بڑا رشہ کر دا ہونا لوگاں دی قسمتے کیسی اوہ غلام ہیں جیسے سرکار نو یاد کرنے ہیں او غلام او جیسے صحابہ سن او غلام سن جنا نو حضور یاد سرکار یاد فرمان دے سی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا نو حضور یاد کر دے نے توں کار کونے نکرے لاکھ کے بیٹھے ہیں تھے ثابت بن قیس نے آکھا یار گلے ہے اللہ پاک فرمان دا ہے بھی حضور دی آواز تو اپنی آواز لوں جی کر لی تے عمل ضائع ہو جانے تھے میں تو بول دا ہی اچھی ہیں میں نے سندا بھی اچھی ہے تھے میں تک گیا میرے عمل تے ضائع ہو گئے تھے میں تھے اس ڈرنال کار بیٹھا حضور دی محفلج ڈردہ نہیں جانا او سے ابھی آکھے حضور اللہ علیہ السلام دی بار کا اچھا ثابت بن قیس تھے انہیں ذہن تے سوئی تے عقیتہ تے نظریہ دسیا میرے نبی نے فرمایا جا انہوں آکھ بھی محفل جایا کر تو دوزگی نہیں حضور فرما دیں تو جنتی حضور نے فرمایا انہوں دو کہ جنتی ہے تو لے اس گالوے جو انہوں جنت لاب گئی دنیا تھی جناب پکا ہو گیا کہ انہوں فرمایا جنتی ہے اصل بات ہو رہے نبی پاک علیہ السلام دے اسے ابھی محفل صلی اللہ علیہ السلام انہوں اچھا سندہ سی مجبوری سی جڑا عذر ہندہ شریعت جی قابلے قبول ہندہ عذر تو کوئی گریفت نہیں ہندی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دا عدب بہرحال اللہ پاک نے سکھایا دے بڑا سونا اور اگے سنو اللہ پاک قرآن فرماندہ ہے کچھ لوگ آگئے توجہ ہے بھی قرآن شریف کی سننا آتے حدیثاں سننا آئے بھی ایمان دا عیسیٰ ہے نا جی اور آگے جناب والا کچھ لوگ پندہ دے رہے پندہ دے رہنوالے حضور پاک ملن آئے تھے جناب اچھی اچھی بار کھو کے اندر وعدے دے حجی میں کبیلی کیسے کل بے تکلف جا کے آواز دے کے اچھی بلاوے بار آبی امی حضور اللہ علیہ السلام اچھی اچھی بلاوے اللہ پاہ نے فرمایا جی بریل جامے نا قرآن لے جائیں انہوں پتہ نہیں سونے دے دارتے آئینے دے عدب کی میں کلنے یہ عام ہی کھاتا سمجھے کھلنے ہیں جویں عام بیلیاں میں جاتے بلاوی دہویں ان اللہزینہ ینادون ناکامیم ورائل ہو جو رات اللہ نے فرمایا جی ہجریاں دے باہر کھلو تو انہوں بلان دے نا اکسار ہم لا یاکنون انہوں پتہ نہیں یہ درے رسولتے آئینے عام رسولتے دار نہیں پھر رسولانتے رسولتے دار نبیانتے امامتے دار اللہ پاک نے فرمایا جی بریل قرآن لے جا پتہ چلے آج حضورتا بے عدب اللہ دا قرآن بے وکوف حضورتا بے عدب اللہ دا قرآن فرماندہ ہے انہوں اکلی آپ فیس بوکتے کئی نوجوانہ نے بے کیا ہوئی دا کئی ویڈیو چلیاں کوئی مرزائی کوئی ہندو کوئی اس طرح بکواس کر دے رہنے انہوں نے ٹھوک کے جواب دیتا کرو جی وہ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اسی جوانت وادے ہو جی کہ رسول نہیں ہے یہ 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 اگر بکواس کر دے ہیں انہوں نے مقابلے جو ضرورتی عظمت بیان کر کے پانچ ساتھ منٹ جواب دھوکو انہوں نے دس ہو کہ ہم بطلات و گستا کے نبی کو گھائرت ہے مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور وہ اس طرح دی بیڈیو چلا دے نے انہوں نے کوئیٹ ہے بنیادی طورت اللہ فرماندہ ابھی وہ ہے نہیں بے وکوف انہوں نے فرمایا انہوں نے آ کے بلایا دروازے تے بار کھڑے ہوگئے انہوں نے کم سی آ کے خموشی نال بیٹھ جان دے آ کے خموشی نال حضور اپنی مرضی نال بار تشریف لے آ دے پھر اپنی عرض مروض پیش کر دے پھر اپنی عرض مروض اے عدب درے درے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دا قرآن فرماند ہے فرمایا اللہ خال کے کہنا مالوں میں اپنے نبی دی عظمت شاند صد کے جاواندر مصطفیٰ دائے عدب دول اللہ پہا سکھا ماشاءاللہ سانی والے آجے بے مثال ساؤنڈ چلاون گیا کو سبحان اللہ ذرا کھولوے نا نمو عبد نال سرکار دا ذکر ذرا کھلے دل نال ہو جاوے اچھی آکھو سبحان اللہ بے کو میں عدیث بخاری شریع جو پڑھائی ہے جا چاندین ہوئے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑے گھوڑے تے بندہ بے کے جیاد کردائے جیڑے گھوڑے تے بے تے بندہ جیاد کردائے انہوں پانی پلاوے گا چارہ کھلاوے گا او داوی اللہ پاک انہوں حجر عطاب فرماوے گا ایک ایک چیز تا حجر ملنا ہے جیڑا نیک نیت نال اس محفر چادری دےوے گا او مووی والا ہوئے یا او جناب لارڈ سپیکر والا ہوئے ساؤنڈ والا ہوئے کلاوت والا ہوئے ناد خان ہوئے خطیب ہوئے جیڑا حضور دے ذکر دے ارادے نہ لائے ہیں انہوں فیض مل جانا ہے جیڑا مال دولتے پیسے دے لالیتے آیا ہے انہوں پیسہ مل جانا ہے ہاں جی اپنی اپنی قسمت ہے نا یہ تے دلان دے بھید اللہ جاندہ انہوں والا مالو ارادہ بندہ جو لائے کہ آوے گا ہوئے بندے نا ملنا ہے تو بہر حال اللہ کھال کے کہنا اپنے پاک نبی دے دردہ عدب دے والدہ سے اللہ دے قرآن فرماندہ ہے میرے نبی دے حجریاں دے بار کھلو کے حضور نوچی آوازان ساتھ باردہ والے بلاون والے میں اللہ دا کو میں اللہ ہو کے قرآن نازل پیا کرنا فال پیا دسنا جد درے رسول دے آجاو کی میں ملاقات کرنی ہے حضور جی اپنے گھر جلوہ گارو من ولو اللہم شبرو حتی تخرج علیہم لکانا خیر اللہم واللہ غفور الرغیم اللہ اللہ خال کے کائنات نے آپ والد سے فرمایا تو ہاں کم سی سبر کر در مصطفی در نہ دے کے بیٹھ جان دے حتی تخرج علیہم تا میرا نبی آپ تشریف لے کہ آن دال کان خیر اللہم تو ہاں دیواز تی بیتر نو اللہ غفور الرحیم پچھلے گنا امال ضائع کر بیٹھو گے امال شلامت چاہ دے امال شاد آباد چاہ دے پھر در مصطفی دائے تراغ 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 جزاک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وسلم جدو شہابہ کرام نے ویکھ آنا کہ حضور تے دارتی کال لے تے عدب دا وال اللہ پہ سکھانا ہے پھر انہا عدب دی انتیار کر دیتی نبی پاک علیہ سلام دی عدب دی انہا نے انتیار کر دیتی نوجوانوں سنو آج کتنی ضرورت حضور دے عدب دی آج مخالف ساڑھ نبی دشمن اپنی خباست تے اترے انہیں لیکن آج اسا حضور دی عدب تے اترام دی اس طرح دوبارہ مثال قیم کرنی کہ دشمنان مصطفیان پتہ لگ جاوے حضور دے آج شکاج بھی زندہ ہاں جی اس محفل دا عدب بھی کیونکہ محفل حضور دے نام دی آقا علیہ السلام دے نام دی صحابہ نے بکیا کہ اللہ قرآن وچہ عدب کیا سکھتا انجی میں صحابہ نے عدب کیتا میں چار یاران دا عدب دستا لگیا بڑی جگہ تے انہیں عدب کیتا پر میں چار پانچ گل کرنی چار یاران دی اے مہینہ چلدہ شان صدیق اکبر گل شروع کرنی بخاری شریف میں حدیث پیش کرنے بخاری جتے دل کرے تیرا سینہ چوڑا کر کے بیان کر سکنا ہے بخاری شریف حدیث حضور پاک علیہ السلام صلح قرآن واسط صلح قرآن لگے حضور دے کچھ غلامہ دی آپ سے لڑائی ہوگی تو دور گئے صلح قرآن لڑائی کرانا شیطان دا کم ہے تی صلح کرانا محبوب رحمان دا کم کئی لوگاں دا ذہن اندہ شیطانیاں چھڑنیاں شرارتہ کرنیاں لڑائیاں کرانیاں وہ برے بندے شیطانی لشکر رہی تی جیڑا بندہ آن دا نہیں صلح انی چاہی دی محبت پیار رونا چاہی دا اور آمان لشکر توجہ کرو بیٹا توجہ کرو نبی پاک علیہ السلام دی عدیث پڑھ رہے ہیں بخاری شریف دی عدیث ترجمہ محبوب پیش کر رہے ہیں حضور صلح کرام واسطے تشریف لے گئے اضان حضرت بلال حبشی نے پڑی وا بلال تی عظمت صدق جام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے عزان پڑی نماز وقت ہویا میرے پاک نبی جلو کر دی حضور واپس تشریف نی لائے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نو عدیث باگ دم محو میں نظر ماری حضور دے یار دے ویچ حضرت بلال حبشی دی جے میں تکبیر پناتے تسی جماعت کرا دے ہوگے مسلح امامت کھڑے ہو جاؤ گے حضور تشریف نی لائے حضور لگ دائے دیر ہو گئی ہے لیٹ ہو گئی ہے حضرت عبود حدیق نے فرما آئے بلال جے تُو کہنا میں جماعت کرا دے میں کیا جلا بیوال حضرت بلال ابشیوی میرے نبی دے مزاج نو جان دے سن مزاج مصطفی تُو آگ سن کہ حضور نو اپنے شہاب آوی جو سب تو زیادہ پیار کند نال سب تو زیادہ محبت کند نال لے جڑا اللہ دے نبی تُباد حضور دی خلافت سوال 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 حضرت جنابے والا بلال ابشی رضی اللہ تعال لے عدرت ابو بکر شدیق نبی آر گالی آد آر دی یار گار مسل امام مط کھڑے ہوگا نماز شروع ہوگئی جناب والا نماز پڑی جاری دوران نماز میرے تیرے لبی پاک لبی جلو گھر ہوگئے سہاب لے جدو میں کہ اللہ دے رسول آگ نے ہتھان تی ہاتھ مار تاک یار گار مو پتہ لگ جاب حضور جلو گار ہوگئے ابو بکر صدیق جدو نماز پڑ دی سی پھر کسی ہو روال توجہ نہیں شکر دے جدو سی آب آن ہتھ ہاتھ مار یار گار دی توجہ پتہ لگ اللہ دے نبی جلو گار ہوگئے ابو بکر صدیق نے مشلہ چھڑنا شروع کیتا او مسلمان نظر گور کریں اللہ دی عباد تو رہیے مسجد نبوی دا مسل لائے پچھے سی آب آکھ 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 سی آب آد امام تاج دار صدا قد حضرت ابو بکر شدیق مشلہ امام نماز بھائی بھڑا دلے میرے نبی جلو گار یلے یارگار نے مشل دو پیچھے اٹنا شروع کی شروع لوگ کہند دلے حضور دا خیال آکھ نماز آم 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 پہلے شیاب آکی دا 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 یارگار دا آکی دا تبے خو آم 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 یارے گار نے جد حکمِ نبی سنی آئے ہاتھ چوکتے اللہ دی حمد کی تیئے اللہ دا شکر آدھا کیتا ہے شکر آدھا کرتو بعد مسلط واپس آئے لیں میرے نبی نماز دیوجھ مسلطے کھڑے ہو گئے یارے گار صافے جا گئے اللہ دا رسول مسلطے کھڑا ہو گیا ہے میرے نبی نے نماز مکمل فرمائی ہے جدو نماز مکمل ہو گئی اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جدو میں آنکھے آسی مسلطے کھڑا رہے پھر کیوں واپس آیا ہے ابو بکر ہاتھ جوڑ کے عرج کی تی یا رسول اللہ ابو بکر دی کی مجالے رسول اللہ دے امام دے اگے کھلو ابو بکر دی کی مجالے کملی والے دے اگے کھلو جا جملہ اس جملے تے اچھی سبان اللہ کیا جائے وکھو یارے گار مشلہ نماز عبادت سجدہ اللہ دی بندگی عبادت خدا دیئے و جتعظیم مصطفیٰ عبادت خدا دیئے و جتعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سونے رسول دی تعظیم مصطفیٰ کریم اللہ دے سونے رسول دی تعظیم مصطفیٰ کریم اللہ دے سونے رسول دی تے میں پڑھا ہے اللہ دے سونے رسول دی تے میں پڑھا ہے میں پڑھا دے آدم چش دیا گیا چارے یار لبید آشک چارے یار لبید آشک نا ایسے دھرتی پیدا کیتا تے اینا یار لبید آشک نا کوئی ہویا اے نا کوئی اوسی اے نا جاؤ لی سارا ورگا آدم شال صدیق کی پچھنائیں ایک کو یار ہزارا ورگا آنکھو سبحان اللہ توجہ بیرے والمسلمانہ نمبر ایک ادرتے ابو بکر صدیق نے عبادت خدا دی کی تیئے تعدیم اچھی بول بخاری دی عدیس ابو اللہ بڑا تگڑا عبادت خدا دی تی تظیم اہمیں سننی حضور دی عدمت عدمت نہیں کرتے حضور دی تظیم دیگا اللہ سی اہمیں نہیں کرنے آسانو یارے گارنے والی اہمیں سکھائے آمسلمان آگے چالے کے یہودی ایک منافق ہے اتو تو کلمہ پڑتا سی نا جڑا اتو پڑے دلو کلمہ نہ پڑے ان کی کہندے نے منافق اللہ سچا اسلام دے ہوئے ہے سچا ایمان دے ہوئے ایک یعودی تے منافق جگڑا ہو گیا یعودی آکے آ چالے تو مسلمان ہے تے تیرے نبی کو الفیصلہ کرا لینے ہے یعودی سی پر حضور دے فیصلہ لے گیا منافق آکے آ چھاڑے ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ادھر جانے انہا کل فیصلہ کروانے ہیں لیکن یعودی نے کیا نہیں نہیں اسی تو آڑے نبی کو الفیصلہ کروانے ہیں دو میں آگے حضور دی بار گا جب میرے نبی نے کالا بات سنی دے حضور نے یعودی دے آکے وچھ فیصلہ کر دیتا فرمایا تو سچا ہے نبی پاک علیہ السلام دی عدالت ایسی عدالت سی حضور نے ہمیشہ عدل فرمایا حق تے سچ دا فیصلہ کیتا ہے پاہ میں کافر تے مسلمان دا فیصلہ کافر سچا ہے حضور نے کافر نو سچا حضور نے یعودی نو فرمایا جناب والا منافق دی تسلی نہ ہوئی کیوں گے جڑے منافق ہون دینے انہانو در مصطفیٰ تو تسلی حضور دے دار تو انہانو تسلی نہیں مل دی عام مسلمان دا منافق لیں جناب والا ایک ہل کی تھی یعودی نو چل لکے عمر پاک علو فیصلہ کرانے تفسیر رول ماننی والے لکھ دے لیں در ملصور والے لکھ دے لیں جامع علاقام والے موت بار تفسیر تھی اندر یہ جناب والا روایت موجود ہے منافق دے یعودی چل پہلے چل دے چل دے حضرت عمر دے دروازے تیات کنڈی گھٹ گھٹ آئی ہے حضرت عمر بارہ فرمایا دس سوکے میں آئے ہو منافق آخر لگیا فیصلہ کرانا ہے یہودی آکیا اے فروق آدم اے عمر پاک فیصلہ ضرور کر آجے پروتے تو پہلے سن لو میرے حق وجہ تو آٹے نبی نے فیصلہ دیتا ہے ہم دوبارہ منافق مسلمان تو آٹے کو لے کے آیا ہے حضرت عمر نے فرمایا اتھے کھڑے ہو میں ابھی فیصلہ کرنا حضرت عمر اندر کہنے تلوار لے کے آئے نے منافق داسر لائے فرمایا جڑا نبی دا فیصلہ نامل نے وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دی بندہ مر گیا بندہ مدینہ دوی جبندے مقتول تھے جناب کارا لے گئے حضرت دروازے تھے سانو انصاف جتا جاوے ساٹھا بندہ مر گیا ہے لیا عمر عام بندہ نہیں حق تے باطل وجہ فرق کرنے والا ہے حضور نے فرمایا عمر تو فروق ہے عمر تو تیرے ذریعے حق تے باطل کی ہو جاندہ ہے میرے نبی دے فیصلہ دی تدیم ویکھو حضرت عمر نے بندہ مار چھٹے آئے حضور دے فیصلہ دی دوسرے یار دی تے تیسرے یار دی تدیم صلحہ دہبیہ دا موقع ہے صلحہ دہبیہ دا موقع ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہویا ایک گل میں دسنا ضروری سمجھیں مکہ فتح حضور عمرہ کرنوازتے گہنے ایرام بننے ہویا جو میں حاجی چادرانہ ایرام نہیں بن دے اللہ پاک مدینہ شریف لے جائے سارے انہوں نے عمرے دی سعادت تمہارا مال فرمائے ایرام بننے ہویا ہے ایرام بننے ہویا ہے کافران کیا کبضہ مکہ تے کافران تا سی اکن لگے جی اسی عمرہ کرنے نہیں دینا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نے فرمائے جاؤ انہاں مذاکرات کرو گل بات کرو انہاں واقع کسی جنگ کرنے نہیں آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مذاکرات کی تے گل بات کی تی اسی جنگ کرنے نہیں آئے اسی عمرہ کرنا ہے کی کرنا ہے انہاں کہ جی اسی نہیں کرنے دینا عثمان غنی نے روک لیا انہاں کہ جی اتھے روک جاؤ جدو تک گل بات فیصلہ نہیں ہندہ اس وقت تک تسان جانا نہیں نبی پاک علیہ السلام عدیبیہ مکہ دے قریب ہے بلکل عدیبیہ جگہ انہاں نام میں حضور ہوتھے نے عرام بنے آئے قربانیاں نال نے اسے آبا نال نے حضرت عثمان غنی نے وہ در روک لیا ایک تھے ان حضرت عثمان غنی دی ایک تعدیم دا واقع ہے او سمات فرماؤ اور اور ذوق دینا آل سمات مرو اور ایسا واقع ہے ایسی تعدیم میں کہ سن کے ایمان تعدا ہو جائے آم مسلمانہ جناب والا حضرت عثمان غنی مکہ شہر دے اندر جلوہ گھر نے توجہ کرنا مسلمانہ و مکہ دے کافر کہلنا گیا عثمان غنی ایسا تیرے نبی نو عمرہ کوئی نہیں کرل دینا تیرے نبی دیارانو عمرہ کوئی نہیں کرل دینا عشی مکہ دے وے چونانو کابیدہ تواف نہیں کرل دینا دینا جرے اس ودنے چوم مل دینا ہوا دے دورانے لامل دیلیاں عشی اللہ لوم را لیں کرن دینا بعض اس مالے گھنی تو سہڑا بڑا پرانا لشتے دار ہیں سہڑی تیری بڑی یاری ہے بڑا تالک ہے سہڑی تیرے نال بڑے پرانے تالک آدنے اسی تیلو اجازت دینے ہیں تیرے سامنے کا بھائی اندہ تواف کرلے تیرے سامنے اجرے اس ودنے بسے دے لے مقامِ ابراہیمِ صفحہ مرواتے دوڑا لالے تینوں اجازت ہے پر تیرا نبی تواف نہیں کر سکتا تیرے دوجھے یار بھی تواف نہیں کر سکتے اوہ مسلمانہ حضور دی میں ہمتے اندر آنوالیا اپنے نبی دی ازمتے شان و مندر والیا مسلمانہ عثمانے گنی دی تازیم سن عثمانے گنی دی ازمت سن سیدنا عثمانے گنی نے فرمایا اوہ مکہ والیو تسی کی سمیں دیو میں عمرہ کر لوں گا میں کعبیدہ تواف کر لوں گا میں حجرِ اسودلو چم لوں گا میں سمہ مرواتے دوڑا لالوں گا فرمایا اے تو آٹی بولا ہے جب تک میرے نبی نے تواف نہ کیتا عثمان تواف نہیں کر سکتا جب تک سونے نے تواف نہ کیتا میں تواف ہوں اور جندے سامنے کعبہ ہوئے ہیں اور دیکھو یار جندے سامنے کعبہ ہوئے رکاوٹ بھی کوئی نہ ہوئے پر میرے نبی دی تزیم سادہ نبی تواف کرے گا تو میں تواف کرانا ادھر جنابے والا توجہ ایمان والیاں بڑیاں بات دانے شہاب آئے در کہندے پہلے یا رسول اللہ عثمان تے بڑا خوش نصیبے تواف کردہ ہوئے گا شفا مروادے چکر لاندہ ہوئے گا حجورِ اسودلو بوستے دیلنا ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا میرا نہیں خیال ساڑے تم غیر عثمان تواف کردہ میزاجِ مصطفیٰ تو یار واقف نے تیارا دے میزائی تو تیرا تے میرا نبی واقف ہے حضرتِ اسمان جدو واپس آئی یارا کیا سنا عمر اسمان تواف کریا یا ہے حضرتِ عمر نے فرمایا تو آڑیاں سوچا غلط نے واللہ دی لفظی بے یدے گی لَو مَقَسْتُ بِهَا قَدَا وَقَدَا سَنَا تَعْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مُقِيمُ بِالْغُدْعِبِيَتِ مَا تُفْتُ حَدْتَ یَتُوفَ رَسُولُ اللَّهِ فرمایا تو میں چند دن ٹھہر کے آیا چند گھڑیاں ٹھہر کے آیا اگر میں لو ایک سال بھی مکے لگ جاندہ میرا نبی حضرتِ بیاتِ مکوئی ملدہ جب تکو دور تواف نہ کر دے اسمان کئی سال بھی گزار دیندہ پر تواف نہ کر دے ہمانی دیندہ بھی گزار دیندہ دیندہ کئی سال بھی مہتھے رہن دا تو میں مکہ شریف دے بھی جاںبا شریف دا تواف تیجھے یاردیگال ہے ہونہ چوتھے یاردیگال سناوا چوتھے یاردیگال جناب توجہ ہے حضرتِ مولا علی مشکل کشا آلِ لجر کی آنکھ قطارہ علی علی ملکی آلِ لجر کی آنکھ قطارہ علی علی دھوکھی دلوں کا سہارا علی علی آلِ لجر کی آنکھ قطارہ علی علی دھوکھی دلوں کا سہارا علی علی دھوک اللہ مولا علی مشکل کچھ آشیر خدا دیا بخاری دیا دی صلاح تہبیہ دا موقع آہ مسلمانہ مہدہ لکھیا جا رہا ہے کینے لکھیا جا رہا ہے مکہ والا آکھ کیا سی یا رسول اللہ حضور نے رسول تو نہیں ماندے سی ایسی تے محبت نہ کہنو نا کہا جی مہدہ یا تو آڑی طرف عثمان لکھے یا مولا علی لکھا ہے حضور نے علی پاہ نے فرمایا لکھو مولا علی پاہ نے جناب والا مہدہ لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف مہدہ مکہ دے سردارانہ اسی تے محمد بن عبداللہ لکھو اسی تے محمد بن میرے نبی پاہ علیہ السلام نے مولا علی نے فرمایا علی حضور حکم ہوئے فرمایا انجکار میری گل گورنال صلی اللہ میرے نبی فرمایا بخاری دی عدی سے فرمایا میں محمد الرسول اللہ وی آتے محمد بن عبداللہ وی تو محمد الرسول اللہ مٹا دے ایتے محمد بن عبداللہ لکھ دے میرے نبی عکم بھرما دے لے اگون جڑا جواب مولا علی نے دیتا ہے جی تے نو سمجھا جاوے پھر کوئی زبان چپنا روے آجے حضور نے فرمایا ہے علی محمد بن عبداللہ مٹا دے ایتے محمد بن عبداللہ لکھ دے علی باقل ہاتھ جوڑ کے عرض کی دیئے یا رسول اللہ علی دا ہاتھ لبی دا لا لکھتا سکتا ہے پر مٹا نہیں سکتا ارد کی دیئے حضور میرا ہاتھ تو آٹا نہ مٹا میرے نبی نے فرمایا ادر میرے والے لے حضور نے آپ پہ مٹایا مولا علی نے نہیں مٹا حالانکہ اللہ دے نبی دا حکم ہے حضور حکم بالکل ہے پر میں نہیں مٹا ہونا آج نابے والا اپنی بات ہے تجھے سننے رہن دیو خصیصِ قبراج امام جلال الدین سیوتی نے لکھی بڑی موتبر کتاب اے او امام جلال الدین سیوتی اپنے پیرائے سارے کہن دے لیں اے نانو کئی مرتبہ جاگ دیا ہویا کملی والے دی دیارت دیارے امام جلال الدین سیوتی رہنے نے نانو نماز پڑا جے تعظیم کراتے نماز جان دیئے جے نماز پڑا تھے تعظیم نہیں رہن دے علی لے فیصلہ کی گیتا فرمایا علی نماز چھڑ دے پر یار دی تعظیم نہ چھڑ دے مولا علی نے نماز قربان کر دیتی نماز قربان ہو گئی میرے نبی بیدا روئے علی روئے نے علی روئے نماز دی وجہ نال مولا کیتی وجہ نال روئے نی ایک نماز رہ گیتے مولا علی علی دے ملانگ پڑ دے ہی کوئی نی علی پاک دی ایک رہی ہو بھی اس اردی تظیم میں چھڑ کام کر دیا نہیں چھڑی اپنی ذاتی مصروفیت ہے سرکار دی تظیم میں چھ ایک رہی مولا علی روڈے نے تے ملانگا دیا ساری ہی رہ جانی ہے پھر بھی آ دینے یہ علی دے ملانگ آئے اے ملانگ کوئی نہیں جے ملانگو ہے جڑا مولا علی مولا علی طرح اللہ دیا عبادتہ کرنے والا ہو گئے دس سو کیڑی نماز ہے مولا علی نے جڑی چھڑی ہو گئے ہر واری ہر نماز وقت مولا علی صفتے کھلوتے مسلط کھو تے رب دی عبادت پر کر دیں یہ اسی علی پاک نماز پڑھنے آ تے علی حسین مسجد وقت نمازہ بھی تا پڑھئی ہے نا مسجد دی تو اٹھے ملے دی مسجد دی تو نسبت ہی بڑی آلہ ہے مولا علی دینا تے امام حسین دینا علی حسین مسجد ہے تے مولا علی صدقہ پڑھو گے نا نمازہ سارے پڑھو گے اے تا جناب مولا نماز رہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی بار کا جہاں تے جگتے دعا کی تھی یا اللہ علی تیرے تے تیری رسول دی تات کردہ سی لوکاں ویکھیا لوکاں ویکھیا ہے اوہ جڑا کھدے کم نہیں ہویا آج علی دی خاطر ہونڈا پیا ہے ڈوبیا سورج پرتک آیا ہے اوہ سورج ٹوپ جاوے لوگ قضاء پڑھ دے لیں علی تیری شاند تو صدقے جاوے میں تو ڈوبن بلتو باد بھی عدابیا پڑھ 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 پہ آ مسلمانہ اُنہوں چارے یار آدھی غلان سون ایک نے جنابِ والا چارے یار مینے پاک لبی دینے میرے نبی دین تعدیم کر دینے پائے کوئی جنابے والا مشلہ چھٹی گھڑا ہے کسے نے بندہ جماری آئے کسے نے کابیدہ تواف چھٹی آئے کسے نے نماز قربان کی دیئے انہاں نے اے دسی آئے ہو چلے ہو نماز آتاں قبولنے روزے تاں قبولنے حجاتے جاتاں زکاتاں تاں قبولنے جے سونا رادی ہو جے سونا رادی ہو کملی والا رادی ہو بد دعا دے چہرے والا رادی ہو تے پھر ساریاں چیزہ ساریاں چیزہ بھی قبولنے اے سے لئے ابو بکر مشلہ چھٹیا اے سے لئے حجرت عمر نے بندہ ماریا اے سے لئے عثمان پاک نے عمرہ چھٹیا اے سے لئے مولا علی نماز نہیں پڑی تے چہرہ مصطفیٰہ دے رہے تل میرا لہے ہون ساؤنڈ آلے نے کمال کرنی جا رہا تو سی بولا نا سوال اے تل میرا اے چشمہ گو میں میں مرشد ویکنا نا ساؤنڈ آلے نے کمال کرنی ہون ساؤنہ ہون ساؤنے ہیں ساؤنہ مصطفیٰہ اے چشمہ ساؤنہ ہون ساؤنہ ہون ساؤنہ ہے اے شبر لیاوے تیمہ گوھر کی تیول بجا اوہ مرشدگا اوہ دیدار گیبا ہو میں نو لاکھ کروڑا اللہ خالقِ قینات دے پیارے نبی دے پیارے یارہ نے انہی سرکار دی تازیم کیتی ہے انہا اترام کی تحت جنابِ والا دنیا تے مشالاں کیم کر دیتی ہے بے مشال تازیمیں بے مشال عدبیں بے مشال اترام ہیں عزیز دوستو اور دوستان امانی آخری بات اور میں اپنی تقریر دو مکمل کر رہے ہوں اور آخری دا مطلب آخری ہے آخری دا مطلب ہے ایک جناب بی بی دی محبت تازیم دا واقعہ خواتین بیٹھ ہیں اللہ میری عادری قبول کرمائے تقریر دے دو کینٹے دی ہے لیکن جنہا ٹائم ملے ہیں فقیرانے تو نہیں بولنا ہوں جنگِ عوضہ باقعہ ویسے اجازت بھی کہتے ہیں بولن دی ہے کیونکہ پبندیاں میں بڑیاں نے نا اسے پتہ نہیں اجازت لئیوے کہ نہیں پیار محبت سرکار دے ذکرت پبندیاں نے ویسے جو مرضی انداروے ہیں اللہ پاک حضور دے اشک دیا میں فلاں سجا ہوں دی تو بھی کہتا ہوں ایک بی بی جنگِ عوضہ میدان ہے حضور دی عظمتِ حضور دی تازیم سنو مسلمانوں جنگِ عوضہ مقام ہے ایک بی بی اونو خبر ایک پتہ لگی کی حضور دیکھ سیابیساً مصب بن عمیر انہ دا شکل و شباد کچھ حضور اللہ علیہ السلام نے مل دی جل جسی شہید ہو گئے کہ خبر مشہور ہوگی کہ حضور شہید ہو گئے جدوے علیہ یاد اللہ خبر مشہور ہوئی کہ عوض شریف جنگ اندی پہ اسی جس پہاڑ محضور نے فرمایا ہے ساڑھے نال پیار کرتا ہے اسی یہ دنال پیار کرنے ساڑھا نبی تیو نبی جدنال پتھرہ میں پیار کیتے نے بے مثل و بے مثال نبی عوض شریف دے وچہ دوے خبر مشہور ہوئی کہ خبر پہنچی مدینے مدینے جن آپ عورتہ دوڑیاں عوض والے میدان عوض والے دوڑیاں حضور شہید ہو گئے توجہ ہو گئے ایک بی بی جنابے والا میرے پاک نبی نال بی بیاں نوئی بڑا پیار تے محبت ہے اہمیں میں فلا مجھ نہیں آنیا اہمیں بی بیاں دا جوگتے شوق نہیں ہیں پڑا جنابے والا دورے رسالتو چلا رہے بی بی دوڑی جنابے والا میدان عوض والا اگو نبی پاک علیہ السلام دے شیابی ملے اونا کے آنوالیے بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا ہے اے او خامد اللہ شاپی آئے بی بی نے اس لاشے والنی تک یا آخر لگی میں نوئے دس ہو اللہ دے رسول کی گھا لے شیابی نے آکے اللہ دے رسول صحیح سلامت لے او نور کے جلوہ گرنے بی بی اکے ٹور پی ایک شیابی پھر بولیا او بی بی آنوالیے آ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے او دہ لاشا پی آئے بی بی نے او دے والنی وے گیا فرمایا میں نوئے دس ہو اللہ دے رسول نہ کیا لے شیابی آکے اللہ دے رسول صحیح سلامت لے بی بی اکے ٹور پی اے آج لہ بی والا جدو تھوڑی ہی اکے گئی ایک اور شیابی بول کے کردائے اے بی بی تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اے ہون دہ لاشا پی آئے مانو پترانال بڑے پیار ہونے لے پر میں اے ناماوا دی ازمت نو سلام کرنا واں جیڑے آج حضور دی ازمت جدو ہوکھاوے لائے آجاوے نامو سے رشالت دا جدو مس لائے آجاوے حضور دی ازمت جدو پیرا دینا ہووے اے ہون ماواں کدے گازی علم دین ٹور دیا لے کدے آمرچی ما شہید ٹور دیا لے کدے پورید حسین ٹور دیا لے کدے عبدالکیوم ٹور دیا لے کدے اس پینڈی داناز عشق و محبت آران گازی ممتاز اے ہون ماواں کدے گازی ممتاز لوں میدان میں جھ ٹور دیا لے عثمان نے پتر دے لاشے والے نہیں ممتاز لے اے ہون نے آکیا میں نے دسو اللہ دے رسول دا کی حالے شہاب آکے اللہ دے رسول صحیح سلامت نے حرمایا جب تک میں میں کھانا میں نے چین یاونہ مائی اگ کے گئے میرے نبی جلوہ گر نے دے دو سونے نبی دا چیرا نظر آیا عرض کر دیا یا رسول اللہ میرا باپ ٹور گیا بھی ویر ٹور گیا ہے کوئی غم نہیں میرا خامد ٹور گیا ہے کوئی غم نہیں میرا جوان پتر ٹور گیا ہے کوئی غم نہیں کملی والے آ تُسھی سلامت ہو ساڑھا سب کجھ سلامت ہم یا رسول اللہ تُسھی سلامت ہوتے ساڑھا علامہ اقبال نے میں آکیا سی کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز غم کیا لوگوں کا لم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کبالا کر دے ارے داہر میں اسم محمد سے اُجالا کرے سونیا تُسھی سلامت ہوتے ساڑھا ساڑھا اور یاد رکھو انشاءاللہ ساڑھا بھی یہ مشن ہے حضور دی عزت تے عظمت تے پیرا دینا ہے جانا لٹانیا پہما لٹا دے مانگے لیکن سونیا تُسھی سلامت ہوتے ساڑھا 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 کو جے تُسھی سلامت ہوتے ساڑھا 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 کو جے اللہ تعالی میری تواری یاد رکبول فرمائے پنتالی منٹ پورے ہو گئے نے اللہ پاک اِنہ پنتالی منٹا نو قبر تے عشر وچ نجات تے بکش دا ذریعہ بنائے منات خان تشریف فرمائے نے انہ نے میربانی کیتی ہے میں انہوں ٹیم عطا فرمایا ہے میں چونکہ صبح و سبق وغیرہ پڑھانے نے جمعہ بھی پڑھانا ہے تُسان دوستانے انہوں سون کے جانا سنوں گے پکاواد آئے جی وما حالیہ دل کھول کے اور زبان کے